اگر کسی کی نظر کمزور ہو فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِتَاءَ كَفَبَسَرُكَ الْيُومَ حَدِیثِ کے ساتھ کوئی بھی غدف طرف ہو جائے لقوہ ہو جائے فالج ہو جائے کسی آنکھ کی کمزوری ہو جائے کوئی ایک انسانی جسم کا حصہ متاثر ہو جائے کوئی بھی اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرِ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرِ اس آیت کا وظیفہ مجربات میں شامل ہے یعنی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وظائف پڑھے جائیں تو اللہ رب العزت جو کھوئی بینائی ہے اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے جو کھوئی طاقت ہے قوت ہے اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے انسان کسی ایسی سیچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں سے اب نکلنے کی بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب نکلنے کے امکان کم ہیں تو اس وقت یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے لا الہ الا انت سبحانکا اپنے کسرت سے پڑھنے ہیں کسرت سے پڑھنے سے آپ جتنی مرضی بڑی مشکل کا شکار ہوں گے انشاءاللہ نکالنا تو مشکل سے اللہ ہی نے ہے